اسلام علیکم قائز کیسے آپ سب لوگ آپ دیکھ رہے ہیں دوبے انفو میں آپ کا دوست گوھر عباس دوستو آج دسکرس کریں گے پاکستان ویزا کے بارے میں بھی اور کرونا کی جو ویکسن یو اے ای میں لگا جاری ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی جو بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں تو دوستو بات کریں پاکستانی ویزا کے حوالے سے تو دو دن قبل پاکستانی وزیر خارج شاہ محمد قریشی کی بات چیت ہوئی ہے یو اے ای کے صفیر سے جس میں پاکستان اور یو اے ای کے جو معاملات چل رہے ہیں ان کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے اور پاکستانی کے لئے جو ویزا بند ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکس ہوا ہے اور اس بات چیت کے نتیجے میں سننے میں یہی آ رہا ہے کہ یو اے ای نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے لیے ویزا بہت جلد اوپن کر دیا جائے گا مگر اس کی کوئی تاریخ مختص نہیں ہے یہ نہ ہم بتا سکتے ہیں نہ اس کا کوئی اندازہ ہے جیسے ہی اچانک ویزاز بند ہوئے تھے ایسے ہی ایک دم سے ویزاز اوپن ہو جائیں گے مگر ایک امید کی کیرن نظر آئی ہے کہ بہت جلد ویزا اوپن ہو جائے گا اس کے علاوہ یو اے اے میں جو کرونا کی ویکسین لگایا جا رہی ہے فائزر کمپنی کی فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ ہر کسی کو نہیں لگائی جائے گی کیونکہ فائزر کمپنی کی جو ویکسین ہے پوری دنیا میں اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے جبکہ اس کی منفیکچرنگ اس کے مطابق بہت کم ہے تو اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے پہلے سے ایک ڈوز لے رکھئے ان کو تو مقررہ وقت پہ دوسری ڈوز دی جائے گی مگر نئے لوگ جو لگوانا چاہتے ہیں ان کو اب فائزر کمپنی کی ویکسین نہیں لگائی جائے گی اس کے مطابق عدل جو چینہ کی سینو فارم کے نام سے ایک ویکسین لگائی جا رہی تھی اب وہ ہر بندہ لگوا سکتا ہے کسی بھی وقت وہ اویلیبل ہوگی اور دوستو جو انڈیا بنگلہ دیش کے میرے دوست یا کسٹمر جو بھی ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان دوستوں کے لیے ہمارے پاس ویزا اور ٹکٹس کے حوالے سے اچھے ریپس ہیں جس نے بھی ویزا یا ٹکٹ پرچیز کرنا ہو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر نیچے دیا گیا ہے تو آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہو اگر آپ نے ہمارا آفیس ویزر کرنا ہے تو ستوہ میں ہمارا آفیس ہے دوبئی میں جس کی لوکیشن میں نیچے لنک میں دے دوں گا تو آپ ہم سے آ کے یہاں پہ بھی مل سکتے ہیں آپ ویزر بھی کر سکتے ہیں یا آپ مجھ سے ویڈیو پہ بھی کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی کچھ انفرمیشن جو آپ دوستوں سے شیئر کی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ